بسم اللہ الرحمن الرحیم سمبرہ ٹیکنیکل ٹی وی دیکھنے تمام وزر ناظرین مطمئن کو میرے تستہ السلام علیکم یہ کرتا ہوں آپ کے رشت ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے اور اللہ پر کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم کرتے ہیں تمام نیو آنے والے دوستو کو اپنے یوٹیوب چینل سمبرہ ٹیکنیکل ٹی وی پر دوستو آج ہم ایک نیو سٹائل میں ہیٹر تیار کریں گے جو کہ الیکٹرک ہیٹر ہوگا اور دوستو خالی ٹافی والا جو ڈبہ ہوتا ہے اس سے ہم اپنا ہیٹر تیار کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آسکے ایسا ہیٹر آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے دوستو آپ نے کسی بھی شاپ سے کیونکہ کریانہ کی شاپ ہوئی اور ٹافی گولی ٹافی والی ان سے آپ نے ایک خالی ڈبہ اس طرح کے لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگی دوستو پلاسٹک پیریس جو کہ سیلنگ وغیرہ چھتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ بھی آپ کو ایزلی بیس سے پچیس روپے کی میں نے لی ہے آپ کے سامنے ہی ہے تو یہ کافی سستی مل جاتی ہے ہارڈ ویئر یا کسی بھی پینٹ والی شاپ سے آپ کو ایزلی مل جاتی ہے تو ایک ڈبہ میں نے ویسے ایک اور بھی رکھا ہوا ہے کیونکہ اس میں 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 نے پیریس وغیرہ بنانی ہے اور اس کے حساب سے آپ کو دکھاتا بھی ہوں ساتھ ساتھ جی تو فرینڈ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دوسرا ربہ کس کے لیے ہے اس میں ہم نے آپ کے سامنے پانی لیا ہے اور اس میں ہم دوستو پیریس ہمیں بنائیں گے اور دوسرے بڑے والے ڈبے میں اپنا سانچہ تیار کریں گے تو پیریس ہمارے اس پاس موجود ہے پانی ہم نے ڈبے میں بھر لیا ہے اور یہ ہم نے بوتل کا کاٹ کر یہ اس طرح سے ایک بنا لیا ہے تاکہ ہم اس سے ڈال کر دوستو اپنی پیریس جو ہے ڈبے میں ڈال سکیں اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے ناریل اور تھوڑے سی جو کولر کی خصوں کے لیے بھرائی کی جاتی ہے وہ والا بوریس میں مکس کی ہے تاکہ ہمارا جو ہے یہ سانچہ جو ہے مضبوطی سے تیار ہو سکے کیونکہ پیریس میں اگر آپ یہ چیزیں مکس کریں گے تو جو آپ کا سانچہ ہوگا وہ دوستو ایسے لنٹر کی طرح جیسے لنٹر میں سریعہ ڈالا جاتا ہے اس طرح سے یہ مضبوط ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کو دوستو بنانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور جب آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا اس حساب سے پھر آپ اس کو دوستو مکس کر کے پھر آگے مکس تر اس کا تیار کر کے جیسے طرح میں کیا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس میں دوستو ڈال دینا ہے اور ہم نے تقیباً تین سے چار انچ جو ہے نیچے اس کو بھرنا ہے جو کہ ہمارے پاس ڈبیا موجود ہے تو چلیں میں آپ کو ڈال کے بھی دکھاتا ہوں تو یہ دیکھ لیں جو میں نے یہ تیار کیا تھا آپ کے سامنے ہی ہے تو تھوڑا سا میں اس کے اندر ڈالوں گا اور کچھ دیر ویٹ کروں گا اس میں تھوڑا سا خوشک جو ہے اور ڈال لوں گا چاکہ یہ جلدی سے خوشک ہو تو جو پیچھے بچا ہوا ہے وہ میں نے تھوڑا سا دوستو نارمالی بنایا ہوا ہے یہ دیکھ لیں اس نے تھوڑے چاہدہ اس میں خوشک ہونا سٹارڈ ہو گیا ہے اور اب ہم دوستو اس میں دوسرا بنا کر وہ بھی ڈالیں گے مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک فوم کے دو ٹکڑے میں نے لیے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے یہ سفید والا جو فوم ہوتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے لیا ہے اور اس کو تھرما پول بھی آپ بول سکتے ہیں تو اس کو اصل میں بولتا ہے یہ تھرما پول ہیں تو اس کی دو ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے لیا ہے اور اس کو اندر رکھتے ہوئے اور بار میں ساری دوستو پیلس جو ہے وہ بھر دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے بنانا ہے اور بنانے کے بعد اس کو دوستو اس کی بھرائی کر دینی ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اور بھی ضرورت دی تھوڑا سا اور اس میں ڈالے گا تو اس کو آپ نے بلکل یہ فل کر دینا ہے اور اوپر سے اس کا ڈکنا جو ہے وہ لگا کر اس کو بند کر کے ڈکھ دینا ہے کیونکہ جو تھرما پول کی جو شیٹیں ہیں وہ کیونکہ اس کے اندر کھڑی نہیں ہو رہی جب تک یہ ہارڈ نہیں ہوگا تو یہ اوپر اٹھ جاتی ہیں تو اس لیے میں نے اوپر ڈکنا لگایا اور ڈکنا بند کر کے ایک بند دو تین گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دوں گا اور ایک بند دو سے تین گھنٹے آپ کے سامنے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد یہ بلکل ہارڈ ہو گئی ہے اب اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ بلکل ہی دوستو جم چکی ہے تو اب میں اس کو کھول کے آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ ہارڈ ہو گئی ہے تو ابھی تقیباً دو سے ڈھائی گھنٹے اس کو سارے ہوئے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو کھول لینا ہے اور کھولنے کے بعد اس کی جو جریہ وغیرہ ہے آپ نے بنا لینی ہے جس طرح کہ میں نے بنائی ہوئی ہیں تو یہ آپ کسی چاکو کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں یا آپ فنر کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے تو یہ چاکو سے ساری سیٹنگ کی ہے تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دوستو اس کے اندر جو ہم نے تھرماپول لگایا تھا وہ کس کام کے لیے ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے یہ کیوں لگایا اور اس کو ہم نکال لیں گے کس طرح بہت آسان طریقہ ہے فرینڈ آپ نے صرف پر صرف پیٹرول لینا ہے اور اس کے اوپر طرح سے پیٹرول ڈال لینا ہے آپ کے سامنے ہی پیٹرول جیسے ہی میں نے ڈالا یہ تھرماپول کسیر جو ہے یہ پھگلنا سٹارٹ ہوگی یہ ختم ہو جائے گی ملٹ ہو جائے گی پیٹرول ڈالنے سے یہ دوستو ختم ہو جاتی ہے تو جو ہم نے اس کے اندر کھلا رکھنا تھا اپنے مرضی کا ہم نے رکھ لیا ہے اگر ہمیں کوئی اور چیز ڈالتا تو یہ پیریس کے اندر جم جاتی ہے اور بعد میں نکالنا اس کا مشکل ہو جاتا یہ یا تو پیریس ٹوٹ جاتی ہے وہ نکلنی نہیں تھی اس لئے میں نے یہ تھرماپول اندر لگایا تھا آپ کے سامنے یہ خلاوے گاہر ہم نے بنا لیا ہے تو پیٹرول آپ ڈالیں گے تو یہ ہی جو دوستو میلٹ ہو جائے گی اب ہم نے یہ سپرنگ بنگوایا ہے دوستو ہزار وارڈ کا ہے تو تھوڑا سا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کے سامنے بارہ وولڈ کی جو کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بارہ وولڈ کا ہیٹر کامیاب نہیں ہے تو کامیاب تو ہم نے کیا تھا پر اتنی جو ہیٹ نہیں لیتا تھا تو اس طرح سے آپ کے سامنے میں نے یہ سپرنگ لیا ہے اور ایک اس کا سراخہ در کیا ہے اور نیچے سے کرتے ہوئے اس طرح سپرنگ کو دوستو اس کے اوپر دوستو جو ہم نے جریہ وغیرہ بنائی تھی تو اس طرح سے ہم نے اس کو لپیٹ دیا ہے اب ہم نے اس کے کنیکشن وغیرہ بھی کرنے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی ہوں تو اندر کو جو خلا ہم نے رکھا تھا اس لیے ہی رکھا تھا جو کہ ہماری وغیرہ وغیرہ جو ہے ہمارے کنیکشن جو ہے وہ ہم ازلی کر سکیں تو ایک نیوڈیزائن میں انشاءاللہ پروفیشنل سا ہیٹر جو ہے آج تیار ہونے جا رہا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم نے جو ناٹ بولٹ لیا ہے اور جو ہمارے سپرنگ اندر سے نگلے تھے ان کو بھی دوستو ایک سی رائیدر اور ایک سی رائیدر لگا کر اور ہم نے جو نیوٹرل فیس ہے جو وائر ہے کاپر کیلی کے اچھے والی تو وہ بھی ہم نے دوستو لگا دی ہے اور اب آگے باری آتی ہے دوستو اس کی آگے کے سٹیپ کی ہم نے پروفیشنل سا ہیٹر تیار کرنا اس کے لیے ہمیں ایک جالی چاہیے ہوگی تو یہ اس طرح سے میں نے اس کو گول کر کے اس کو بنا کر رکھا ہوا ہے اور ایک اوپر ہم نے بینڈ کر کے اس کو بند کرنا ہے تو وہ بھی حصہ میں نے کٹ کر اور کس طرح سے میں نے اس کو بینڈ کیا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ایک ہمیں دوستو شیٹ چاہیے تو وہ بھی میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے تو اس جالی کم نے کس طرح سے بینڈ کیا میرے پاس یہ پائپ ہے اس کے اوپر میں نے رکھے اور ہیمر کی مدد سے اس کو دوستو بہت ہی آزیلی یہ دوستو بینڈ ہو گئی ہے اور آپ بھی اس طرح کے کسی بھی پائپ کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپے بھی آپ کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ چیزیں موجود تھی اور جو فریج والوں کے پاس سیلور کی شیٹ ہوتی جو کہ ڈی فریجر میں استعمال کی جاتی ہے ایک ٹکڑا میں نے اس کا لیا ہے اور ایک میں نے یہ آپ کے سامنے فارمکے کی شیٹ کا دوستو جو کہ آپ کے سامنے درخان وغیرہ کے پاس آپ کو اس کا ٹکڑا بھی مل سکتا ہے ایک ہم نے یہ لکڑی کا ٹکڑا لیا آپ کے سامنے اور سیلور کی شیٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو اس کے جو ہماری لکڑی کا ہے سیسٹم وہ دوستو جلے نہیں اس کی ہیٹ سے تو اس لیے میں نے یہ سیلور کا ٹکڑا لیا اور اس کو ہم نے کیل وغیرہ سے دوستو اس کو لگا دیا ہے اور یہ ہمارا جو ہم نے سانچہ تیار کیا تھا یہ گیرے نہیں اس کے لیے میں نے اس کے اوپر بار سے سپورٹیں وغیرہ لگا دی ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کہ اس کی فیٹنگ ہوگی ہے اوریجنل سی یہ گیرے گا بھی نہیں جب ہم اس کو اٹھائیں گے اور انشاءاللہ بہت ہی پروفیشنل اور مزے دار سا ہیٹر جو ہے آپ کے سامنے تیار ہوگا اب ہم نے اس کو دوستو آپ کے سامنے میں لگا کر بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ گرنے کا بلکل ہی نام نہیں لے رہا جس طرح اس کو مرضی ہلائیں جلائیں بلکل یہ نہیں گر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا سپورٹ اس کو کافی آ گیا اور ایک اس کا سانچا دوستو بن گیا ہے جس کے اندر یہ بلکل ہی اس کو پکڑ آ گیا اب میں نے آپ کے سامنے ایک ہول کیا ہے نیچے اس کی دوستو ویرنگ کرنے کے لیے تو آپ بھی ایزلی اس کا ایک ہول کر سکتے ہیں اور ایک جو آہ واشنگ مشین کی موٹر کے پیچھے ایک آہ کور ہوتا ہے یہ میرے پاس موجود تھا تو اس کو بھی ہم لگائیں گے اور سار ساتھ آپ کو دکھائیں گے بھی سہی تو یہ دیکھ لیں اب اس کی جھالی کی دوستو فیٹنگ ہے وہ بھی ہم نے کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے جو اندر شیر لگائی تھی سیلور کی اسی کے ساتھ ہی میں نے اس کو ریپٹے وغیرہ بھی لگا دی ہیں اور ساتھ جو کور لگا ہے اس کو میں نے نیچے جو ہے تین سکریوں دوستو لگا دی ہیں اٹریل سے تو زب دستہ دوستو مضبوط ہو گیا اب ہم نے اس کی ویرنگ وغیرہ کر کے بھی میں دوزنگ اس کی رہ نہیں اور بعد میں اٹھ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی سین امار اشار نہ ہے یا بیجلی کا جھٹکا وغیرہ نہ لگ سکے تو اب اس کی جو ہے اوپر والی جو حصہ ہے جو میں فٹ کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اور جلدی سے میں اس کو بھی دوستو فٹ کر لیتا ہوں اس کو ریپٹے وغیرہ لگانے کی ضرورت دی نہیں ہے یہ کود بکودی دوستو ایزلی فٹ ہو جائے گا اور یہ ایک ہم نے رنگ بنایا ہے ایک کڑا سا بنایا ہے تاکہ اس کو اٹھا کر در اور رکھ سکیں تو یہ بھی میں نے ایک پائپ لیا ہے جو کہ فرنج کے کڈنسر کا پائپ میں نے لیا ہے تو اس کو اس طرح سے کچھ اس کا دوستو آپ کے سامنے ریزائن تیار ہو گیا بہت ہی مزیدار اور خوبصورت سے لگ رہا ہے اور انشاءاللہ اس طرح کا ہیٹر آپ کو پہلے کبھی کسی نہیں بنا کر دکھایا ہوگا اب ہم نے اس کو کلر بھی کر لیا ہے اور کلر کرنے کے بعد اب اس کی دوستو ٹیسٹنگ کی باری آ جاتی ہے تو میں ساتھ ساتھ اس کی آپ کو ہیٹ بھی تیمپٹیچر میٹر سے دکھاؤں گا اور اس کو دوستو اپنے بیڈو گئر اپے اور گھر میں بھی یوز کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو اپنے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو میں نے کوشش تو یہی کی ہے کلوز سے کلوز ویڈیو بنائی جائے آپ کے سامنے ہیٹ ہونا سٹارڈ ہو گیا اب میں ٹیسٹر بھی لگا کے آپ کو دکھا رہا ہوں اب میں اندھیرے میں بھی آپ کو سا ہیٹر جو ہے تیار ہو گیا اور پیریس لگانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کی دوستو ہیٹ جو ہے پیریس ہیٹ ہونے سے زبدستی ہیٹ دے گا اور بہت ہی مزید ہیٹ دے رہا ہے مزید ہم اس کو دوستو تیمپٹیچر سے بھی چیک کریں گے میٹر سے اب میں اس کو بیڈ کے اوپر بھی رکھ کے چلا کے آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اچھے سے نہیں ہو سکتا ہے اس کا کوئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں میرے خود کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں تو اس کا دوستو نہ ہی کوئی آرٹ لگنے کا خطر ہے جیسا کہ ٹیسٹر سے آپ کو میں نے دکھایا ہے اور اب ہم نے بیڈ کے اوپر رکھا ہے اور روشنی آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں زبدستی روشنی دے رہا ہے اور زبدستی ہیٹ دے رہا ہے اور مزید اینڈ میں جا کر دوستو ہم اس کو ہم ٹمپٹیچر میٹر سے بھی ٹیسٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بہت ہی زبدست اور پروفیشنل سا ہیٹر جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا تو ویڈیو کو یہی پر لائک کرنے بہت ہی میند ہوتی ہے اس کو بنانے سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ٹمپٹیچر میٹر میں نے لگایا ہوا ہے تو یہ تینتالیس سے شروع ہو کر دوستو یہ دیکھ لیں سیونٹی فائیو اور اس سے بھی دوستو اوپر چلا جاتا ہے تکیبن ایٹی کے اوپر یہ چلا جاتا ہے تو یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں اس کو آگے پیچھے کر رہا ہوں تو تھوڑی سی ہوا کا سسٹم بھی ہے اگر آپ اس کو بندرہ جگہ کے اوپر کرتے ہیں اس کو اوپر چائے بنانا چاہیں یا کچھ اور بھی کرنا چاہتے ہیں آج ہوکہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہم سکتا ہے شیئر کریں ملتے ہیں ایک ویڈیو میں اللہ حافظ